ہم جانتے ہیں کہ چینی بہت سے کھانے اور مشروبات میں ایک عام جزو ہے اور اسے اکثر وزن میں اضافے اور موٹاپے کا ذمہ دار ٹھہرائے جاتا ہے تاہم حقیقت اس سے زیادہ پیچیدہ ہے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تمام شکر برابر نہیں بنتی ہے خلوں اور سبزیوں میں پائی جانے والی قدرتی شکر نقصان دے نہیں ہوتی اور صحت مند غزہ کا حصہ بن سکتی ہے اس کے برعکس پراسس شدہ کھانوں اور مشروبات میں پائی جانے والی اضافی شکر نقصان دے ہو سکتی ہے اور اسے اعتدال میں استعمال کیا جانا چاہیے تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ زیادہ چینی کا استعمال موٹاپے ٹائپ دو زیابی تس، دل کی بیماری اور دیگر دائمی صحت کی حالتوں کے بڑھتے ہوئے خطرے سے منسلک ہے امریکن ہارٹ اسوسییشن تجویز کرتی ہے کہ خواتین اپنی اضافی چینی کی مقدار کو روزانہ چھے چائے کے چمچ تک محدود رکھیں اور مرد اپنی روزانہ نو چائے کے چمچ تک محدود رکھیں یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ چینی وزن میں اضافے کا واحد انصر نہیں ہے دیگر عوامل جو وزن میں اضافے کا باعث بنتے ہیں ان میں جینیات، جسمانی سرگرمی اور مجموعی خوراک شامل ہیں تاہم متعلیات سے پتا چلتا ہے کہ اضافی چینی کی مقدار کو کم کرنے سے وزن اور میٹابولک صحت میں نمائی بہتری آ سکتی ہے تو کیا چینی آپ کو موٹا بناتی ہے؟ جواب سادہ ہاں انا میں نہیں ہے اس کا انحصار آپ کی چینی کی قسم اور مقدار کے ساتھ ساتھ آپ کے مجموعی تر زندگی اور کھانے کی آداد پر بھی ہے